تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں المصدر المؤول کیا ہے مصدر المؤول کے امثلت من القرآن الكریم قرآن الكریم سے کچھ مثال سم ایکزامپل سم قرآن الكریم المصدر المؤول سمجھ مارا کلیر المصدر المؤول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نمزی ونفقی ونفی اور چاروں مثال جو ہے وہ سوئے بقرہ سے چاروں ایکزامپل کس سے ہے سورة البقرہ سے ہے فرپور مثال ہے قرآن میں پرسٹ آیت کیا ہے ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثل ما بعودتا فما فوقها سب چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا جو چیز سمجھنا اس پر فوگس کریں گے لیکن ابھی ترجمہ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گا گرامر اس کو ترجمہ کر دیں گا ان اللہ سمجھ مارا انہ حرف نصب ہے منصوب کر دینے والا لگ لیکن یہ اسم کو منصوب کرتا ہے اللہو لفظ جلالہ کیا ہو گیا یہاں پر منصوب ہے ان اللہ لا يستحی یہ آیاء لفظ فی ایڈوانس فیل ہے استحیاء سائے استحیاء یستحیی یستحیی تستحیی تستحیی استحیی ایسے ہو جائے گا یہ ہوا ہے ہوا ہے نا ہوا کا فام ہے استحیی ان اللہ لا يستحیی یہ استحیی میں بنیادی عروف کیا ہے ہیا 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 یا ہا یا اور یا ٹھیک ہے ان اللہ لا يستحیی یعنی یہ بے شک اللہ سمانو تعالیٰ کو ہیا نہیں آتی شرم نہیں آتی ہے کس چیز سے ان اللہ لا يستحیی سمانو تعالیٰ کس چیز سے شرم نہیں آتی یہاں پہ اصلاح مین ایک لفظ حرف جنہاں چھپا ہو گئے ٹھیک ہے کس چیز سے ان ان یدریبا ان یدریبا ان فیل ان کیا حرف نسب اس کا ایک اور نام بھی حرف نسب مزدری مزدر مزدر مانے دینے والا حرف حرف نسب حرف مزدری ٹھیک ہے ان یدریبا آنے سے کیا ہوگیا یہ منصوب ہوگیا ان یدریبا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرم نہیں آتی کس چیز سے شرم نہیں آتی ان یدریبا دورابا یدریبو دورابا یدریبو مطلب کیا ہوتا ہے مارنا ٹھیک ہے اس کانٹیکس میں کیا مارنا ہے کس کو مارنا ہے دیکھئے ان یدریبا مثال مثلاً معنی کی اگزامپل مثال مارنا یعنی کی ترجمہ کیا کریں گے مثال پیش کرنا giving an اگزامپل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرم نہیں آتی کس چیز سے مثال دینے میں اللہ کو کوئی حیاء نہیں آتی ان اللہ لا یستہی اللہ کو نہیں حیاء آتی کہ وہ کیا کرے کہ وہ مثال پیش کرے اس چیز سے اللہ کو حیاء نہیں آتی ان اللہ لا یستہی آئیں یدریبا مثلاً ان اللہ لا یستہی اللہ کو مشرم نہیں آتی کس چیز سے کی وہ یدریبا مثالاً یعنی کی وہ مارے مثال یعنی کی مثال پیش کرے مثال پیش کرنے اللہ کو شرم نہیں آتی چاہے وہ کیا مثلم ما بعودتن چاہے وہ کیا ہو بعودہ کا مثال ہی بعودہ مطلب کیا ہوتا ہے مچھڑ چاہے وہ مچھڑی کا مثال کیوں نہ ہو ٹھیک ہے فما فوقا یا اس سے کوئی بڑا ہو یعنی کہ مچھڑوں سے چھوٹا ہو بڑا ہو مچھڑ یا اس سے بڑا ہو کوئی بھی چیز ہو مچھڑی کیوں نہ ہو مثال دینے میں اللہ کو شرم نہیں آتی یعنی کہ اللہ کو مقصود کیا ہے اللہ سمہت اللہ لوگوں کو بات سمجھاتا ہے اللہ مثال سے لوگوں کو انسانوں کو بات سمجھاتا ہے تو بات سمجھانے کے لئے کوئی بھی مثال اللہ سمہت اللہ پیش کر سکتے ہیں مقصد کیا ہے بات سمجھیں لوگ تو اللہ کو شرم نہیں آتی یہودی کہتے تھے کہ کیا یہ مچھڑ کے مثال ہے یہی مثال کیوں دیا گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو شرم نہیں آتی کس چیز سے کی وہ مثال مارے یعنی کہ مثال پیش کرے یہ دریبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں یہ دریبہ سے کیا ہوگا امپیکٹ ہوتا ہے مثال مارنا یعنی کہ لوگ سنے گا آیت کو مثال مارنا یعنی کہ لوگ کیا آیت کو دھیان سے سنے یہ قرآن کا انداز ہے کی وہ مثال پیش کرنے کی مزدریہ ترجمہ کیا ہوگا ہے یہاں پہ کی وہ مثال پیش کرنے کی مثال پیش کرنے سے شرم نہیں آتی مثال پیش کرنا یعنی یعنی دریبہ دربہ مثالن ہو جاتا چینج کرتے تو یہاں تھا اب دربہ مثالن ایسے ہو جاتا کیا سمجھ میں آ رہا ہے یعنی دریبہ کی وہ مثال پیش کرے یا کی وہ مثال پیش کرے یا مثال پیش کرنے سے شرم نہیں آتی دو ترجمہ کر رہے ہیں ایک تو ڈائریک مزدر موول اور ترجمہ کی وہ مثال پیش کرے اس سے اللہ وہ شرم نہیں آتی یا تو کیا ترجمہ کریں گے اللہ سمجھ میں آتی ہے تو کیا ہوتا دربہ ہو جاتا دربہ مثالن ایسے ہو جاتا ٹھیک ہے دربن مزدر ہے چاہے وہ مچھڑی کی مثال کیوں نہ ہو یا اس سے کچھ بڑا اس کی مثال کیوں نہ ہو تو اللہ سے مطلب کیا ہے فاماللزین آمن فامال مطلب کیا ہے یہاں پہ فامال مطلب کیا ہے فامانے تو انگلیس میں کہیں گے سو تو مثال جب اللہ پیش کر دیتے تو دو آوڈینس ہے ایک ایمان والے ہیں ایک کافر منافقین ہیں ایمان والے ہیں کافر ہیں اس فور ہاں امہ امہ مطلب کیا ہوتا ہے اس اس فور اس فور اس ٹھیک ہے امہ مطلب جہاں تک بات ہے میں نے دو گروہ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اب یہ کرنے اس فور حامد اور خالد آیا جہاں تک تعلق ہے حامد کا تو وہ رہتا ہے وہ رہتا ہے کیا دوسرے ہوسٹل میں رہتا ہے جہاں تک تعلق ہے اس کا حامد کا وہ رہتا ہے دلی میں جہاں تک تعلق ہے خالد کا تو وہ رہتا ہے کیا کلکتہ میں ٹھیک ہے تو جہاں تک بات اس فور اس حامد ہی سٹیز ان دلی اس فور اس فور اس خالد ہی سٹیز ان کلکتہ سمجھ گئے ہیں اس فور اس حرف تفصیل تین چار نو کا تذکرہ کی ایک ایک کر کے بیان کر تو اممہ اممہ کر کے کیا کریں گے بیان کیا جائے گا نہیں نہیں اممہ ایک الگ ورڈ ہے انمہ نہیں ہے پورا اممہ ایک الگ حرف تفصیل فاصلہ قائم کرنے والا الگ الگ کر کے بیان کر رہے ہیں آ چکا کتاب میں آپ لوگ فا اممہ سو اس فور اس دوز ہو و اممال لزینہ تو جہاں تک بات ان کی جو فا اممال لزینہ کون جو جو آمانو جو امان لائے آمانا فیل کیا ہے یہ والا آمانا فیل ہے آمانا تھا پڑھنے کے لئے آمانا ہوگی ہے آمانا آمانا آمانو ہم فیل مادی کا جو امان لائے جہاں تک بات ہے ان کی تو یاد ہے آپ کو جب بھی اممہ آئے گا مقتدہ کے پہلے اممہ آتا ہے مقتدہ کے پہلے اممہ آتا ہے اور خبر میں کیا آجاتا ہے فا لگ جاتا ہے یاد رکھئے جب بھی اممہ آئے گا تفصیل ٹھیک ہے فاممہ حامدن فیسکنو فیسکنو فی دلی واممہ خالدن فیسکنو فی کلکتہ فا خبر کے پہلے کیا آجا رہا ہے فا آجا رہا ہے اس طریقے سے فامماللزین آمانو فا جہاں تک بات ان کی جو امان لائے کیا ہے وہ لوگ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے وہ لوگ کا کیا سوچ ہوتا ہے جب مثال پیش کی جاتی اللہ کے طرف سے تو کیا بول کیا لوگ کرتے ہیں کیا ان کا عقیدہ ہے فیعلمونا فیعلمونا عالیما جاننا جاننا تو نو یعلمونا تو وہ لوگ جانتے ہیں دے نو انہو کے انہو وہ سمرت کیا ہے وہ مثال فیعلمونا سو دے نو انہو انہو کہ وہ بے شک کیا حق ہے کس کے طرف سے مِن رَبِّهِم مِن رَبِّهِم مِن اور جہاں تک بات ہے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جہاں تک بات ان کی جنہوں نے کفر کیا ہے جہاں تک کافروں کا بات کافروں کی بات ہے تو کیا کہتے ہیں کافر کا عقیدہ کیا ہے فَيَقُولُونَ یقُولُونَ مِنے کافر قَالَ يَقُولُ يَقُولُ يَقُولَانِ يَقُولُونَ هُم هُم ٹھیک ہے فَيَقُولُونَ تو کفار کیا کہتے ہیں یقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَعَذَا مَعَذَا مطلب وَتْ عَرَادَ مطلب عَرَادَ اللَّهُ مطلب وَتْ عَرَادَ مطلب کیا ہوتا ہے بَاسْتِنس تو اللہ نے کیا چاہا اس مثال سے what did اللہ انٹینڈیڈ with this with example ٹھیک ہے مَعَذَا عَرَادَ اللہ نے کیا چاہا مَعَذَا عَرَادَ اللہ اللہ نے کیا چاہا ہے مَعَذَا عَرَادَ مِثَال اللہ نے پیش کر دی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا مَعَذَا عَرَادَ عَرَادَ فَيْل اللہ فائل اللہ کے فائل ظاہر لفظ اللہ اللہ فائل بِحَازَ بِحَازَ مطلب what does اللہ انٹینڈ by this what does اللہ انٹینڈ by this what does اللہ انٹینڈ by this مثال اللہ نے پیش کر دی تو اللہ اللہ کا کیا ارادہ ہے بِحَازَ مَنَ with this with this میں نے by this اس سے اللہ کا کیا مثال کیا مثال بدل ہے یہاں پہ بدل نہیں کیوں کیونکہ اس لئے اس کا ترجمہ یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال ترجمہ سے ہی ہوگا اللہ کیا چاہتا ہے اس سے یہی تک ترجمہ بہت سارے قرآن کے ترجمہ میں کیا لکھا رہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال سے اللہ what does اللہ intends by this example this example کے لئے مسئل میں کیا ہونا چاہیے تھا علی فلام نہیں ہے بہت بڑا میننگ ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے انگلیش میں یا اردو کو ترجمہ میں ایسا لکھا ہو سکتا ہے ملے گا آپ کو اللہ اس مثال سے انگلیش میں what does allah intend by this example ترجمہ کیا what does allah intended by this اللہ نے کیا ارادہ کیا اس سے ٹھیک ہے اگر ہوتا ترجمہ بیحاز المسالہ آلیف لام ہوتا تو سوال ہوتا کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے اللہ کا ارادہ ہے جنوین question ہو جاتا اگر ہوتا اس میں کیا آلیف لام ہو کر تو کیا ہوتا جنوین question اللہ کیا چاہتا اس مثال سے اللہ کا ارادہ کیا ہے لیکن یہ آلیف لام نہیں ہے تو ترجمہ کیا بنے گا اس کا ترجمہ ایسا ہوگا اللہ کیا چاہتا ہے اللہ نے اس کو مثال کیوں بنایا یہ ترجمہ ہوگا اس کا ترجمہ کیا ہوگا اللہ کیا چاہتا ہے اس کو مثال کے طور پر یعنی کہ مثال اللہ نے اس کو ہی کیوں پیش کیا مچھڑ کو مثال کیوں پیش کیا اس میں سوال نہیں ہے یہ نہیں یہ کیا ہے اس کو مثال کیوں بنایا گیا اس کو مثال کیوں بنایا گیا مطلب مثال سمجھنے والا شخص سمجھ چکا ہے کہ مانے کیا ہے اب جھگڑا کر رہا ہے اس کو مثال کیوں بنایا گیا اور کچھ نہیں تھا مثال بنانے کے لئے سمجھ مائیا ٹھیک ہے تو یہ ماذا راد اللہ بہذا مسالہ یہ مسالہ علیف اللہ جو نہیں اس میں یہ میننگ کنوے ہو رہا ٹھیک ہے یہ مسالہ کیا ہے انشاءاللہ بعد میں جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے پھر اللہ کیا کہتے ہیں یو دلو بہی کثیرا یو دلو مطلب ہوتا ہے مسگائیٹ کرنا اب اللہ یو دلو یو دلو مانے ہی مسگائیٹ یو دلو اللہ گمراہ کرتا ہے بہی مطلب کیا ہوتا ہے مثال سے ٹھیک ہے یہاں کہہ سکتے ہیں قرآن سے قرآن پہ ہو سکتا مانے یو دلو بہی کفیرا مثال سے مثال کا قرآن میں پیش ہے نا مثال یو دلو بہی اللہ مسگائیٹ یعنی ایک ایک قرآن کثیرا بہت کوئی اللہ گمراہ کرتا ہے اس چیز سے ویہدی حدا یہدی اور حدا یہدی مانے گائیٹ کرنا یہدی تہہدی تہہدی اہدی نہدی یہدی مانے وہ ہدایت دیتا ہے بہی مانے اس سے قرآن سے کس کو ہدایت دیتا ہے کثیرا مفول بھی دونوں میں مفول بھی گمراہ کرتا ہے بہت کو اور ہدایت دیتا ہے بہت کو خیئے اب سوال بہت ہوتا ہے اللہ اگر گمراہ کر دیا کسی کو تو آدمی بولے اللہ ہم گمراہ کیا تم مانے اس سے مگر کس کو اللہ فاسقین مگر گمراہ کون ہوتے ہیں اللہ فاسقین فاسق لوگ ہی کیا ہوتے ہیں اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ معنی کو سمجھ نہ ہوگا کوئی گناہ آئے گا اللہ ہم کو فاسق بنائے تو اس لئے فاسق ہیں گناہ کرتے ہیں تو معنی یہ ہے اس کا ٹھیک ہے وہ مانے دل اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر کسے فاسقوں کو تو اللہ ہدایت سب کو دیتے ہیں ہدایت سب تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہدایت ایک ہدایت علم کی ہدایت ایک ہوتا ہے کیا علم کی ہدایت سب کو دیتے ہیں دوسرا ہوتا عمل کی ہدایت سب کو نہیں ملتی یعنی ہدایت قبول کرنے کی ہدایت سب کو نہیں ملتی ایک ہدایت کیا ہدایت اس تک پہنچ گیا لیکن اس نے قبول نہیں کیا کیوں قبول نہیں کیا کیونکہ فاسق ہے اس لئے قبول نہیں کیا ٹھیک اللہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ محبت کرتے ہیں جس کو چاہتے کہ ایمان میں آجائے ہدایت میں آجائے جس کے لئے ایسا چاہیں اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا آپ ہدایت نہیں دے سکتے ایسے شخص کو جس سے لیکن اللہ ہدایت دیتا جس کو چاہے گا ایک جیس قرآن کی آج میں ہدایت دیتے اے نبی صلی اللہ آپ ہدایت دیتے ہیں دوسرے جیس قرآن میں کیا ہے انتا ہدایت سرات مستقیم کا طرف مانے کیا سمجھیں اس کو مانے کا علم کی ہدایت بلانا ہدایت کے طرف اور وہ ہدایت کون سا ہے قبول کرانا تو قبول یہ ہدایت گمراہی کیا ہے قبول کرنے کے توقع کس کو ملتی ہے جو متقی ہوتے جن کے اندر وہ سوچ آجتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اللہ کے قانون کے حساب سے چلیں گے ٹھیک ہے جو جو چلتے ہیں اس کو اللہ کی ہدایت دیتے لیکن جو نہیں چلتے ہیں ہدایت پہنچا ان تک لیکن قبول کرنے کی ہدایت ان کو نہیں ملی تو اللہ نے کہ ان کو گمراہ کر دیا ٹھیک ہے یعنی کہ گمراہ کر دیا نہیں اللہ کے وجہ سے گمراہ ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک سمجھ ہدایت اور یہ قرآن نے بہت جگہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تو کافر کیسے ایمان لے آتے ہیں ایمان بہت سارے کافر ہدایت 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 نہیں دیتا یہاں پر کس جس کا بات ہو رہا ہدایت قبول کرنے کے دائیت ٹھیک ہے کچھ جیسے کافر ہوتے جو قبول کرتے کچھ نہیں قبول کرتے سمجھ مارا ہے تو کیسے اللہ ہدایت دے سکتا ایسے لوگوں کو جو فاسق ہے کیسے اللہ ہدایت دے گا کیسے اللہ اس کو مسلمان کے طرح اللہ اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے کیسے اللہ کو ہدایت دے جندت میں داخل کر دے گا کیسے مسلمان کے طرح اس کے ساتھ معاملات کریں گے نہیں ہو سکتا سمجھ مارا آیت کو سمجھ سمجھ بہت جگہ آئے اللہ کافر کو جاتے اللہ ظالم کو جاتے سمجھ مارا کیا کہنا چاہ رہے تفسیر جب پڑھئے سب آیت کر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا سور بکرا 26 آئت ہے اب جلدی سوڑا کر لیتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِي اِذْ مطلب ہوتا ہے یاد کرو جب قرآن نے بہت جگہ اِذْ آئے اِذْ مطلب ہوتا ہے یاد کرو جب قالا جب موسیٰ نے کہا تھا کس سے کہا تھا لِقَوْمِي مطلب اپنے قوم سے ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام خود ہے لِقَوْمِهِ سیٹ ٹو ہیس پیپل اِنَّ اللَّهِ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی یَأْمُرُكُم یَأْمُرُكُم مطلب حکم دیتا ہے امارا یَأْمُرُ نَسَرَا يَنْصُرُ امارا یَأْمُرُ وہ حکم دیتا ہے فائل مستطر مراد کیا تقدیر ہوا مراد اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے کس کو مفول بھی کون ہے آپ پہ حکم اللہ تم کو حکم دیتے ہیں دے رہے ہیں کیا حکم کہ کہ تم کیا کرو ان تذحبو ان تذبحو ان تذبحو بقراتن کیا تم کیا کرو کہ تم زبہ کرو کیا زبہ کرو ایک گائے زبہ کرو بقراتن یعنی کی گائے ان تذبحو بقراتن بقراتن مفول بھی اچھا کیا ہوا ان لگنے کے بعد یہاں پہ فیلم ہدا رہے ہیں ان کا اثر کیا ہوا منصوب ہو گیا ان کا اثر کیا ہوا منصوب ہو گیا یعنی کی نون ہڑ گیا اوریزنل کیا تھا تَذْبَهُونَ ذَبَحَ يَذْبَهُ ذہبہ نہیں ذَبَحَ کونسا فیل ہے یہ دیکھ لیجے ذَبَحَ 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 يَذْبَهُ ذَبَحَ يَذْبَهُ یا ہو گیا یززال ہو گیا يَذْبَهُ انتا کے لیے کیا ہو جائے گا تَذْبَحُ انتم کے لیے کیا ہوگا تَذْبَحُونَ ان لگنے سے کیا ہوگا نون حضب ان تَذْبَحُ کہ تم لوگ کیا کرو گائے زبا کرو بقراتا ایک گائے ہے نا بقراتا جمع قالو مطلب ان سب نے کہا کیا کہا آ آ مطلب دو یو کیا تَتَّخِذُ اِتْتَخَذَا يَتَّخِذُ تَتَّخِذُ تم کیا تم نے تَتَّخِذُ کیا تم نے لے لیا ہے سمجھ لیا ہے کس کو تَتَّخِذُ نا کیا تم نے ہم سب کو سمجھا ہے کیا حُزُوہ مزاق سمجھا ہے موسیٰ تم نے ہم سب کو کیا کہتے ہیں ان کے قوم کے لوگ اَتَتَّخِذُ اَتَتَّخِذُ کہ تم نے لے لیا ہے سمجھ لیا ہے نا مفعول بھی ہمیں کیا سمجھا ہے حُزُوہ مزاق سمجھا ہے کیا قَالَ اب کون کہہ رہا ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اَعُوذُ بِاللَّهِ ٹھیک ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ میں پناہ چاہتا ہوں عَازَ يَعُوذُ اَنہ کے لیے اَعُوذُ يَعُوذُ تَعُوذُ تَعُوذُ اَعُوذُ نَعُوذُ اَعُوذُ کس کی بناہ چاہتا ہوں میں بِاللَّهِ اللہ کی بناہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے اَمْ مِن یہاں پہ چھپاو ہے مِن کیا آپ آگے آرہا ہے اَنْ اَقُونَ اَن مطلب ہوتا ہے کہ قَانَ يَقُونُ قَانَ يَقُونُ قَانَ مطلب وہ تھا يَقُونُ مطلب وہ ہے یا ہو ہوگا يَقُونُ يَقُونُ کا پانچہ سان کیا ہوگا بتائیے آپ يَقُونُ تَقُونُ اَقُونُ اَقُونُ مطلب میں میں ہوں گا یا میں ہو جاؤں گا یہاں پہ رہی ہے آن آنے سے اَقُونُ سے کیا ہو گیا اَقُونَ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کس چیز سے کہ میں کیا ہو جاؤں مِنَلْ جَاہِم کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اس چیز سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنْ اَقُونَ مِنَلْ یعنی کہ جاہلوں جاہل بننے سے جاہل ہو جانے سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جاہل جاہلوں میں ہو جانے سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنْ اَقُونَ ایک اور میں اللہ کی جاہلوں میں سے ہونے سے میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اس کے بعد کیا ہے ام حسیب تم ام مانے آ کے مانے میں آپ ہے سوال کنٹینیو چلے حسیب تم مطلب کیا ہوگا حسیبہ مطلب ہوتا ہے سوچنا to think حسیب تم do you think ام حسیب تم کیا تم سب سوچتے ہو ان ہٹانے سے کیا ہوگا ان تدخلونا you will enter ان آیا تو ان تدخلو ان تم ہے کیا تم سب یہ سوچتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے کہاں داخل ہو جاؤ گے جنتہ کیا یہاں پہ مفول بھی ہے جنتہ کیا تم سوچتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں و ولمہ لمہ مطلب ہوتا ہے ہوا لمہ ملا کے تجمع کر رہے جبکہ نہیں آیا ہے تم پر یعتی کم یعتی معنی آنا عطا یعتی نہیں آیا ہے تم پر کیا نہیں آیا ہے تم پر مسل اللذینہ اگزامپل آف دوز ٹھیک ہے دوز پیپل معنی ان لوگوں کو جو ہوا جو کیا تھے جو خلو من قبلکم خلو معنی جو رہتے تھے من قبلکم تم سے پہلے جو رہتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تم پر اب تک نہیں پہنچا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا ان کی مثال تم پر وہ جو آزمائش میں تھے وہ سب مثال تم پر اب تک ان کی اگزامپل تم پر تک ابھی تک نہیں آئی ہے کیا تم سوچتے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اب تک وہ چیز نہیں ہوا ہے تمہارے ساتھ جو پچھلے قوموں کے ساتھ ہوا ہے مصصت محنس ہوگی فائل یہ محنس ہے مصصت محنس محنس چھونا مصصت محنس تچ کرنا مصصت محنس تچ کیا کن کو تچ کیا مصصت ان کو تچ کیا کس نے تچ کیا ان کو باساؤ معنی باساؤ و براؤ مشکلات پریشانی بیماریوں نے کیا کیا ان کو چھوا معنی بیماری میں مقتلع ہوئے ہیں تم سے پہلے لوگ مسط فیل ہے مرفو دیکھ رہے ہیں باساؤ و براؤ یہ دونوں بیماریاں مشکلات نے چھوا کن کو چھوا ان سب کو چھوا وزلزلو یہاں تک کہ وہ ہل گئے تھے حتی یہاں تک کہ نوبت کیا آگئی تھی یقولا کون کہا یقولو کہنے لگے کون کہنے لگا یقولا رسول رسول کہنے لگے نوبت کیا آگئی حتی یہاں تک کہ رسول نے کہہ دیا کیا کہہ دیا اور رسول کے ساتھ کس نے کہا واللزین آمنو معاہو اور جنہوں نے ایمان لیا معاہو مطلب ان کے ساتھ جو رسول تھے رسول اور رسول کے صحابہ جو تھے ان سب نے کیا کہہ دیا متا متا مطلب کب وین متا نصر اللہ مطلب وین اللہ کی مدد کب آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں اللہ اللہ من آگارو بے شک ٹھیک ہے اللہ سرٹنلی یقینا اللہ بھی تاقید بلا لفظ ہے اِنَّا پھر سے اِنَّا ہے اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ اللہ کی مدد قریب لیکن اِنَّا آنے سے کیا ہو گیا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ نَصْرَ منصوم اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا اس نبی کے بارے میں کہ بے شک اللہ کی مدد کیا قریب ہے یعنی اس طرح کا آزمائش میں لوگوں کو مقتلع کیا گیا تھا اللہ کے طرف سے یہ آزمائش کو پار کر کے ہی کیا وہ لوگ جنت میں داخل ہوئے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے اب تک آزمائیں نہیں گئے وہ بینہ آزمائش کی جنت میں داخل نہیں ہو گئے یہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کہنا چاہے آخری آیت یہ مادی ہے اور یہ فول لیٹر واب ہے ابھی فول لیٹر واب کیا نہیں ہوں زلزلا یو زلزلو اور یہ پیسیو وائس ہے ٹھیک ہے مجھول فیل مجھول بھی کیا نہیں کریں گے انشاءاللہ برہو باساؤ و درہاؤ مشکلات پریشانی اور آپ کا بیماری یہ سب ہے ٹھیک ہے تو یہ تفسیر میں دیکھئے گا کون سے آیت ہے دو سو چودہ نمبر آئے تفسیر میں انشاءاللہ پورا وضاعت مل جائے گا باساؤ باساؤ مانے مشکل پریشانی برہ درہ مانے اسی طرح کا مانے بیماری وغیرہ اس طرح کا مانے دونوں ملا کر گئے اس کے بعد ناسٹ میں کیا ہے کتیبہ علیکم القتال کتیبہ بھی فیل مجھول ہے ریکیہ نہیں مجھول مانے سمجھے کتیبہ مطلب ہوتا ہے کمپلسری کر دیا گیا ہے پریسکرائب فور یو پریسکرائب اپون یو کتیبہ فرض کر دی گئی ہے کس پر علیکم کیا چیز فرض کر دی گئی ہے القتال قتال مطلب کیا ہوتا ہے جنگ کرنا فائٹ ٹھیک ہے قتل اور قتال میں فرق ہے قتل منے مار ڈالنا بھی تھی اور قتال مطلب فائٹ کرنا ہے لڑنا فرق ہے دونوں پر قتال کا ریزلٹ ہوتا ہے قتل لیکن دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے تو قتب علیکم القتال جیسے قرآن میں ایک جگہ اور ہے قتب علیکم السیام مطلب روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے کونسا مصدر ہے قتال مصدر ہے لڑنا یہ ایڈوانس ایک فعل ہے اس کا مصدر ہے قتل یقاتل قتل قتل یقتلو کا مصدر کیا ہے قتل قتل یہ مصدر ہے فتح یفتہو فتحن قتل یقتلو قتل یہ قتال یہ ایڈوانس فعل ہے قتل تو لڑنا ہوتا ہے اس میں ایک علیف لگا دیں گے اگر قتل معنی قتل کر دینا ہوتا ہے جان سے مار دینا اور قاتل ہونا ہے فائٹ کرنا یہ معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی سیکھیں گے کیسے ہوتا ہے اسے بعد میں انشاءاللہ تو قتب علیکم قتب یہ قرآن میں بکسر جب جگہ استعمال لکھ دینا قتب میں نے کہا تو لکھ دینا قتبہ مجھول ایسے وائس ہے تو قتبہ جو لفظ ہے بہت جگہ قرآن میں استعمال کیا ہوتا ہے فرض کرنے فرض کرنے کے معنی یہ بھی استعمال ہے تم پر واجب فرض کر دی گئی ہے قتبہ علیکم القتال قتال تم پر کیا فرض کر دیا گیا ہے وہ ہوا اور وہ کیا ہے تم پر کیا گزرتا ہے وہ وہ ہوا قرآن لکم جبکہ تم پر کیا ہے وہ تو تم اس کو کیا کرتے ہو کراہات محسوس کرتے ہو اس سے وہ ہوا قرآن لکم مطلب you dislike it قرآن میں کیا ہوتا ہے ناپسند مکرو سمجھتے ہیں وہ ہوا قرآن لکم تو تم پر فرض کر دی گئی ہے لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ ہوا مانے کی لڑنا کیا ہے قرآن لکم تمہارے لئے کیا ہے جبکہ لڑنا تمہارے لئے تم کیا سمجھتے ہو وہ ناپسند کرتے ہو it seems this this for you جبکہ تم کیا کرتے ہو اس کو ناپسند کرتے ہو ٹھیک ہے تو سمجھنا رہا ہے ہر جس کا ترجمہ word to word نہیں ہوتا عربی سے انگلیش میں ٹھیک ہے وہ ہوا کر ہن لکم ٹھیک ہے while you dislike it while you dislike it جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو وہ ہوا کرو ناپسند تم پر ناپسند گزرتا ہے وہ ناپسند گزرتا ہے تم پر وہ کیا چیز جنگ کرنا پھر اللہ کہتے ہیں کیا ہوا عسا عسا آگے کریں گے انشاءاللہ عسا مطلب کیا ہوتا ہے عسا مطلب امید ہوتا ہے عسا مطلب امید ہوتا ہے شاید یا خدشہ بھی ہو سکتا ہے ڈر ہے جیسے اللہ کی ہے نا اس طرح کا میننگ عسا میں دیا آتا ہے ٹھیک ہے وعسا ہو سکتا ہے کہ میننگ آئے گا یہاں پر وعسا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کیا کہتے دیکھئے تم پر قتال فرض کر دی گئی ہے جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو اس کو ناپسند گزرتا ہے تم پر جبکہ اللہ کہتے ہیں اس کے پاس کہتے ہیں وعسا اور ہو سکتا ہے ان تک رہو شئی ان تک رہو کس سے نکلا ہے ٹھیک ہے یہ کس سے نکلا ہے کریہ کریہ سے نکلا ہے ٹھیک ہے کری ہاں کریہ کریہ یک رہو سمیہ یسمہ کریہ یک رہو کریہ یک رہو لیکن یہاں پہ کیا ہے تک رہو نا تک رہو نا یہاں پہ کیا ہے تم لوگ کیا ہے یہاں پہ میننگ تم لوگ ناپسند کرتے ہو تک رہو نا کیا ہے یہاں پہ تک رہ ہو نا you all dislike it تو ہو سکتا ہے کہ ان تک رہو نا آنے سے کیا ہو کہ سب سے پہلے نون عضب ہوگیا ان تک رہو جب بھی واو میں کوئی فیل ختمت عالیف ایڈ کر دیتے ہیں ان تک رہو پڑھتے نہیں علیف کو ہو سکتا ہے کہ ان تک رہو ہو سکتا ہے کہ تم کیا نا پسند کرو کس چیز کو شیئن ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو نا پسند کرو وہ ہوا اور وہ اصل میں کیا نکلے وہ ہوا خیر اللہ اللہ کہتے ہیں یہ تم پر تو نا پسند گزر رہا نا پسند گزر رہا ہے تم کو ایک قرائیت محسوس ہو رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو کیا کرو نا پسند کرو قرائیت محسوس کرو اس سے لیکن اصل میں حقیقت میں کیا ہو تمہارے لئے وہ ہوا جبکہ وہ تمہارے لئے یہ واو کا مطلب جب کی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ وہ ہوا خیر لکم پھر اللہ کیا کہتے ہیں وعصا اور ہو سکتا ہے کہ ان تحبو یہ کیا تھا یو ہبو تو ہبو تو ہبو تو ہبو تو ہبو کا اونہ لگا دیں گے انتوم ہو جائے گا تو تو ہبو اونہ یہاں پہ ان آنے سے کیا ہو گیا ان تحبو اور ہو سکتا ہے کہ تم کیا ترجمہ ہوگا محراج اس کا بتائیے ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور ہو سکتا ہے کہ تم سب پسند کرو کوئی چیز کو وہ ہوا جبکہ وہ کیا ہو شر جبکہ وہ تمہارے لئے کیا ہو ہو سکتا ہے کہ تم انسان کبھی کبھی اس چیز کو پسند کرو جو تمہارے لئے کیا اچھا ہو تم اس کو نا پسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کبھی کبھی جو برا چیز ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہو پسند کرتے ہو تم کسی ایسے چیز کو جو حقیقت میں کیا ہوتا ہے برا ہوتا ہے وہ ہوا جبکہ وہ کیا ہوتا ہے شرن لکم شرن لکم سمجھ مارا ہے تحبونا تھان لگنے سے کیا ہوگیا ان تحبوف مزدر معول ہے یہاں پہ ان تکرہونا تھان لگنے سے کیا ہوگیا ان تکرہو پھر اللہ کیا کہتا آگے جا کر کے واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون مطلب اللہ نوز ان یو دون واللہ یعلمو اور اللہ سبحانہ وتعالی یعلمو جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون گردان آگیا گردان کیا ہے علیما یعلمو اور انتم تعلمو ہوتا ہے کیا انتا انہا لگا دیجئے تعلمون اللہ واللہ یعلمو انتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے حقیقت کو تم لوگ نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ نہیں جانتے ہیں جب قتال فرض کی گئی تھی تو کچھ لوگ کیا کرائیت محسوس کرتے ہیں اب لڑنا پڑے گا تو اللہ یہاں پر کیا ان کو دلاسہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لئے اچھا ہو لیکن تم اس کو کیا نا پسند کر رہے ہو ہو سکتا ہے پسند کبھی کبھی تم اس چیز کو کرو جو تمہارے لئے کیا خراب ہو بیکار ہو تو حقیقت کو کون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں تمام مثال کس سے لئے آگیا ہے سورت الباقرہ سے لے گئی انشاءاللہ اللہ لمبا سٹیش ہوگی ہے کوئی بات نہیں لیٹس سٹارٹ ایسی لیکھئے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ہم لوگ کیا لیسن کریں گے لیسن نمبر نائنٹین ٹھیک ہے جو کہ بہت ایسی ہوگا انشاءاللہ کوئی ٹینشن کے بعد نہیں آرام سے بھی کریں گے نیا حرف آئے گا ان ہم لوگ سیکھ چکے ہیں منصوب کر دیتا ہے آپ کیا سکھیں گے لن کیا سکھیں گے اب کیا آنے والا نیکس پیس میں لن آنے والا ان کے بعد آپ کیا آ رہا ہے لن لن بھی منصوب کرتا ہے اور لن کا مطلب ہوتا ہے نیگٹیف فیوچر میں he will not do نیگٹیف ہوتا ہے ٹھیک ہے نیگٹیف یہ بھی منصوب کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو گھر میں جا کر کے کہ آپ کو پڑھنا ہے اور نوٹس پڑھنا ہے کس کا نوٹس پڑھنا ہے یہ لیسن 18 ہم لوگ کر رہے تھے ٹھیک ہے 18 کر لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے 19 ہم لوگ انشاءاللہ شروع کریں گے نیکس کلاس میں جو کیا ہے تو 19 کے پہلے جو 16 17 16 17 18 سبق ہے اس کو کیا کی جس کا کی فیکٹس کو پڑھ لیجے گا ٹھیک ہے اور گردان ضرور گھر میں کرتے رہے پریکٹس کرتے رہیے ٹھیک ہے گردان پریکٹس کرنا کیا ضروری ہے اور ابھی تو لکھنے پایا آپ لوگ آپ لوگ کو گھر میں جا کے اس کو لکھنا ہوگا آپ ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ کیا لکھنا ہوگا یہ کچھ پیج ہے یہ والا لکھنا ہوگا کمپلیٹ انیلیس انیلیس کر دیا گیا یہ پیج لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ بھی لکھنا ہوگا پھر آپ کو یہ لکھنا ہوگا اس کو لکھئے گا تو دیماغ میں انشاءاللہ رہے گا تو یہ شیئر کر کے ہم آپ کو گروپ میں لکھ دیں گے کون سا پیج آپ کو لکھنا ہے تو اللہ سے دعا کرتے اللہ سبحانہ اللہ ہم نے کوئی عربی سیکھنا سکھانا آسان کر اللہ ہمارے گناہوں کی مقفلت کرے آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ انتا استغفرک و اتوب علیک کچھ پچھنا چاہتے ہیں سوال آپ